ہیلو دوستوں دوستوں بیچ جانکی سمودر گناری ریتیلا میدان سب بھی کو پسند ہے وہاں پر گھومنا اور سمودر سیاتی لہروں کو دیکھنا محسوس کرنا اور ان میں گھومنا سب بھی کو پسند آتا ہے آج ہم دنیا میں بسے کچھ ایسے ہی بیچوں کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے حیرت انگیز ہونے کی وجہ سے دنیا میں لوگ پری ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گا دوستوں سب سے پہلے آتا ہے ڈیزارڈ بیچ برازیل یہ کوئی عام بیچ نہیں ہے یہ باقی بیچوں سے بہت الگ ہے اور اس کی الگ ہونے کا کارن یہ ہے کہ یہ کوئی سمودر نہیں ہے یہ بارج سے اکھٹا ہوا پانی ہے جو کی حرقستان کے ریتیلی جگہ میں اکھٹا ہو گیا ہے اور ایک اس نے سندر بیچ کی جگہ لے لیا ہے اسے دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر اس سمودر کا مزے لیتے ہیں اور پھر آتا ہے گلائنگ بیچ مالڈیپس دوستوں جیسا کہ آپ نے اس کے نام سے ہی انتاجہ لگا لیا ہوگا یہ بیچ چمکتا ہے یہ بہت ہی سندر بیچ ہے اور دور دور سے یہاں پر لوگ کٹا ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آسمان کے تارے سمودر میں تاراکی کر رہے ہیں سارے سمودر میں چاروں طرف سے نیلی روشنی ہری روشنی دکھائنے پڑتی ہے جو دیکھنے میں بہت ہی سندر ہے اور دل کو ربھاتی ہے حیران کرنے والے اس پیچ کے پیچھے فائنو پلینٹر نام کے مایکرو آرگینزم کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے سمودر کا پانی کناروں سے چمکدار نظر آتا ہے اور اس پیچ کی خوبصورتی میں چار چار لگاتا ہے دوستوں اب ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں کیلی فورنیا میں اور کیلی فورنیا کے اس بیچ کا نام ہے گلاس بیچ یہ بیچ یہاں کے لوگوں میں خاصا ہی لوگ پریہ ہے اور لوگ پریہ ہونے کا کارن بھی بہت ہی روچک ہے دوستوں سب ہی کو ریت کے اوپر اپنا نام لکھنا پسند ہے اور جب سمودر کی لہریں وہاں پر آتی ہیں اور اسے مٹا دیتی ہیں تو یہ درشی بہت ہی منموہک ہوتا ہے لیکن کیسا ہو کہ اگر وہاں پر ریت کی جگہ پر کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں یہ کانچ کے ٹکڑے ہی وہاں پر ساری جگہ پھیلے ہوں ایسا ہی کچھ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اس بیچ کے اوپر پر سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان کا آکار بلکل بھی نکیلہ نہیں ہے یہاں پر آنے والے سیلانی ان کے اوپر بیٹھتے ہیں چلتے ہیں اور بینہ کرشی پریشانی کے یہاں پر گھنٹوں اور سمیہ وطیق کرتے ہیں رنگ بھرنگے ان کانچ والا بیچ بہت ہی سندر ہیں اگر آپ کو موقع ملے تو یہاں جرور جا کے آئیں دوستوں اس بیچ کا نام ہے ہیڈن بیچ میکسیکو یہ میکسیکو کوئی شان ہے اس بیچ کو دیکھنے کے لیے دنیا بر سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اس بیچ کا لفتور رہتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک بہت ہی خوبصورت بیچ ہے اس بیچ کی طولنا کسی اوج انہی جگہ سے کرنا اس کی توہین ہوگی دوستوں لیکن یہ بیچ جتنا سندر ہے اور اس کی بننے کی کہانی اتنی دردناک ہے اصل میں یہ ایک پراکرٹک بیچ بلکل بھی نہیں ہے اسے یہاں کے سرکار دوارہ بنایا گیا ہے سینی برکشا کے لیے پرنتو یہاں پر کیے نیوکلئر ویسپورٹوں کی وجہ سے یہاں کا محول خراب ہو گیا تھا اور کچھ سمیے کے بعد یہ بیچ عام جنتہ کے لیے کھول دیا گیا اور تب سے لے کر آج تک یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اس بیچ کا لطفت آتے ہیں دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو پلیس اسے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دوستوں اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو ہم آپ کے لئے آگے بھی ایسی کچھ روچک سیزن لے کر آتے رہیں گے